موسیقی ہمیں اپنا پورا فوکس جو ہے گربت کے خاتمے کی طرف کرنا ہے ہمیں پورا اپنا فوکس جو ہے ایکوالٹی کی طرف کرنا ہے کہ ہم سب برابر ہیں we are equal کوئی فرق نہیں ہے ہمیں کوئی بڑا ہے کوئی چھوٹا ہے اللہ کے نزیق پتہ نہیں کون بہتر ہے میں آپ کو امانداری سے یہ بات کہتا ہوں کہ جب میں اپنی بزنس پہ جاتا تھا اور جب میں دیکھتا تھا کہ میرا وہاں پر سٹاپ پڑھ رہی ہے اور وہ سمان لوڈ اور ان لوڈ کر رہے ہیں سردی میں سردی ہے وہ بیچارے برپڑ رہی ہے وہ سمان لوڈ کر رہے ہیں پھر کیشنگ گری کے اندر جاتا تھا اتنے اتنے ڈبے اتنے اتنے باکسز اٹھا رہے ہیں تو میں اپنے آپ سے یہ سوال کرتا تھا کہ اللہ کے نزیق شاید ان کا رتوہ جھائے مجھ سے کئی گناہ بڑا ہو اس لیے کہ یہ جتنی محنت سے جتنی مزدوری سے جن سے مشکل حلال سے اپنی رزق حلال کمہ رہے ہیں ان کا رتوہ یقینی طور پر ہم سے بڑا ہے تو ہمیں یہ بڑے چھوٹے کے چیزوں سے نکلنا ہوگا اگر ہم نے آگے جانا ہے اور اب پاکستان میں میرا خیال ہے کہ وقت آگیا ہے کہ کوئی کسی کے ساتھ ظلم کر کے فی بچ نہیں سکتا تو انشاءاللہ پاکستان کو ہم نے امن کا گہوارہ بنانا ہے اور مجھے سب میں اپنے بھائیوں کو بہنوں کو تمام کرسچن کمیونٹی کے پاکستان میں پوری دنیا میں بھٹی میں ہم کو میری کرسنس کہتا ہوں ہیپی کرسنس کہتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے خوشیاں لائے اور میں نے کل یہ پرسوں میں یہ بات کہیں تھی کہ میں پیلسٹائن گیا وہاں پر بڑا ظلم وہاں پر بچوں کے ساتھ ہو رہا تھا زیادتی ہو رہی تھی لوگوں کے پاس بچارے کسی کی ٹانگ نہیں ہے پیرالائز ہو گیا ہے کسی کا بھائی مارا گیا ہے کسی کا بیٹا مارا گیا ہے تو ٹریجڈی انٹرڈ انٹو ایوری ہاؤس ان پیلسٹائن تو میں جب واپس آنے لگا تو میرے ساتھ ایک ڈیلیگیشن تھا اور میں وہاں کے جو امام ہیں بیت المقدس کے تو میں ان کو ملنے کے لیے گیا کہ اس وقت اس کو بھی بیت المقدس کو بھی نقصان پہچانے کی کوشش ہو رہی تو میں نے اس سے کبھی لمبی جوڑی بات کی جب میں جانے لگا تو میں نے ان سے کہا کہ is there any message for the people of united kingdom یا international community جو آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے دینا چاہے تو اس نے دو باتیں کی جو میں کبھی نہیں بھولتا ایک تو اس نے کہا کہ جو بیت المقدس ہے یہ تمام مسلمانوں کا ہے یہ صرف پلسٹینیوں کا نہیں ہے یہ ہم ایک خطے کی ایک شہر کی ازادی کے لیے کام نہیں کر رہے اور اس کے لیے ہم جانوں کے نظرانے نہیں دے رہے ہمارے بچے کینکریوں سے ٹینکوں کا مقابلہ کر رہے ہیں لیکن ہم بیت المقدس کی ازادی کے لیے جنگ کر رہے ہیں اور بیت المقدس کی ازادی ہر مسلمان کا فرض ہے کہ اس کی ازادی کے لیے اپنا حصہ ڈالے کام اور دوسرا اس نے کہا کہ you come from a country جس میں مجارٹی کرسچن کمنٹی کی ہے برطانیہ تو آپ ان کو یہ میسے دیں کہ جیسس نے مسیحہ نے اپنی ساری زندگی امن کا محبت کا رواداری کا پیغام دیا اور یورو شلم سی میں نہیں یہ جیسس کا شہر یہ جیسس کا شہر یہ عمام بیت المقدس فرما رہے ہیں کہ یہ جیسس کا شہر ہے اور ان کو کہو کہ جیسس کے شہر میں اگر پردمنی ہو رہی ہے وہاں ظلم ہو رہا ہے تو پھر آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ اس کو ظلم کو کم کرنے کے لیے اپنا حول جو ہے بہتا کریں لیکن ہم سب نے ایک دن اللہ سبحانہ تعالی کے سامنے پیش ہونا ہے جتنا کسے کے پاس بڑا ہوتا ہے جتنی کسی کے پاس زیادہ دولت ہے جتنی کسی کے پاس زیادہ ہے اس کا ٹیسٹ بھی اتنا ہی مضبوط ہے اس سے پوچھا جائے گا ایک گریب آدمی جس کے پاس نہیں اس کو کیا علمیان اس کا اصحاب لینا ہے اصحاب تو لینا ہے جن کے پاس اقتدار ہے طاقت ہے پیسہ ہے ان سے پوچھا جائے گا کہ تم نے میں نے آپ کو دولت دیتی میں نے آپ کو اطلب دیتی میں نے آپ کو طاقت دیتی آپ نے اس دولت سے طاقت سے کیا دنیا میں ڈیلیور جو ہے وہ کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرف بہت اچھا کام ہو رہا ہے اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے میں آپ کو یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جب لیڈرشپ اچھی ہوتی ہے تو چیزیں پھر اٹومیٹکلی ٹھیک ہو جاتے ہیں بہت سے لوگ کہتے ہیں جی ہم نے ریلیجیس ہریٹیج کمیٹی کلوزن کمیٹی بنائی ہے اور اس میں بہت بڑے چیلنجز اس میں بہت بڑے چیلنجز کرتار پور کارڈیٹر کو کھولنا وہاں پر ننکانہ میں سارے انتظامات کرنا بہت بڑا چیلنجز بہت بڑے کام ہونے تھے لیکن چونکہ جو کمیٹی کے میرے ممبر تھے صحیح کریرنگ کو جاتے ہیں